ہوجل سے میں آنے والوں یہ سرکار غوث پاک کا مبارک مہینہ ہے جس کو کتنی گیارمی شریف والا مہینہ ہے ابھی تو میں نے بارمی والے کی بات بتائیے اب ذرا گیارمی والے کی بات بھی سن لو سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی تو بارمی والے کی بات آئیے اب نبی کے بیٹے گیارمی والے کی بات سن لو او لگو میرے غوث کا فرمان ہے میرا چاہنے والا چاہیں دوشے ہوا پر ہو سمندر کی تغیانی پہ ہو پہاڑ کی بلندلی میں ہو زمین کی پستی میں ہو میرا چانے والا میرے غوث فرماتے ہیں جب جب مجھے پکارے گا تب تب میں اس کی مدد کروں گا جب جب پکارے گا تب تب مدد کروں گا اور میرا خود کا یہ تجربہ ہے خدا کی قسم غوث کے ہاں سے مدد بڑی جلدی آجاتی ہے بہت جلدی آجاتی ہے سچے چاہنے والے لیکن ہو ہمارے کتنے سننی ماشاءاللہ غوث آزم کی گیارہی شریف بھی مناتے ہیں اور گیارہی کس طرح سے منائی جاتی ہے اس میں ملاش شریف ہوتا ہے غوث آزم کا ذکر ہوتا ہے دیغے بنتی ہیں لنگر لکتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلائے جاتا ہے یہی گیارہی ہے بتائے گے نہیں کیا کرو اللہ برکت دیتا ہے گیارہی کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا کچھ لوگ گیارہی کے پیچھ ہاتھ دو کے پڑ گئے بھی گیارہی کیوں ہے تجھے نقصان کیا ہے اچھے ایک ملٹی سی بات سن لے غوث آزم کے نام سے اس نے چند دیغے بنا کے غریبوں کو کھلا دیا تو یار بھوکوں کا فائدہ تو ہوا نقصان کیا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے صاحب فرض ہے ضروری ہے ہم یہ کہہ رہے بھئی اگر عقیدت ہے محبت ہے تو کر سبحان اللہ اب بھئی تُو کیوں جل رہا تُو بھی کھا لے نا آکے ہاں تجھے بھی فائدہ کرے گی ہو سکتا ہے غوث آزم کی گیارہی کا کھانا کھالے تو ہو سکتا ہے دل میں کچھ مرانیت گیدہ آ جائے ہے نا کچھ ہو سکتا ہے ادھار آ جائے مگر پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑے مجھے ان پیچھے پڑے ہوئے پہ حیرت ہے بھوکوں کو کھانا کھلائے جا رہا تو اچھی بات ہے بھوکوں کو تو کھانا کبھی بھی کھلائے کبھی بھی کھلائے اللہ کو پسند نبی فرماتے ہیں جو دو کاموں کی زمانت دے گا ہم اسے جنت کی زمانت دیتے ہیں نبی فرماتے ہیں جس کے اندر دو عادت ہیں ہم اسے جنت کی زمانت دیتے ہیں ایک تو وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں نبی فرماتے ہیں دوسرا وہ کہ جو بھونکوں کو کھانا کھلاتا ہو جس کے اندر یہ دو عادت ہے ہم اسے جنت کی زمانت دیتے ہیں بھونکوں کو کھانا کھلانا اور اخلاق اچھے ہونا نبی نے فرمایا ہم اسے جنت کی زمانت دیں گے کراؤا ہم یہ نہیں کرے فرضی آبادی کراؤا اچھی بات ہے اللہ نے دیا ہے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی غوث آزم کی نگاہ کرم ہوں گی ان کے نام سے بھونکوں کو کھانا کھلایا جا رہا لیکن جلسے میں آنے والوں ایک بات کان کھول بسن لینا یہاں پر مین بات جو بتانے جا رہا ہوں جو گیارمی کی مخالفت کرتے بارمی کی مخالفت کرتے ہم ان کی مخالفت کرتے جو گیارمی بارمی کا بائی کوٹ کرتے ہم ان کا بائی کوٹ کرتے مگر ایک بات ہم یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ گیارمی کرو لیکن گیارمی سے پہلے نماز عدا کرو یہ بات بھی ہم بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گیارمی کے تو پندرہ پتیلے بنایا جا رہے ہیں لیکن نماز ایک ٹیم کی نہیں پڑھی جا رہی ہے تو خدا کی تصم پھر یہ گیارمی بھی کسی کام کی نہیں ایسا ہوتا ہے نماز ایک ٹیم کی نہیں پڑھ لیا گیارمی بڑی لمبی چونی کر رہا ہے بڑی بڑی گاؤں کو کھانا کے لے دیا اچھی بات ہے میں مخالفت نہیں کرتا ہوں تو پہلے ہی کہا جو گیارمی کا بائی کارٹ کرتے ہیں بارمی کا بائی کارٹ کرتے ہیں ان کا بائی کارٹ کرتے ہیں مگر مجھے بتاؤ مسلمانوں مجھے بتاؤ مجھے ذرا بتا دو کہ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے گیارمی کسی کام کی گیارمی والے غوت آدم کا تو حال یہ ہے کہ چور گھر میں آیا نمازی بنا کے بھیجا بچپن میں چالیس چوروں نے راستہ گھیل لیا توبہ تھا را کے بھیجا ارے آپ نے تو چوروں کو نمازی بنایا ہے جاکوروں کو نمازی بنایا ہے اور اگر تو نمازی نہیں ہے تو غوث جگہ کیسا پسند کر لیں گے مجھے بتا اگر تو غوث کا ہے تو نمازی بچا نمازی ہے تو غوث آدم کا ہے دست دیکھیں نہیں اگر ایک دیکھ بھی بنا رہا ہے تو غوث آدم کی بارکہ میں قبول ہو جائے گے وَوَوَ نَعْرِ تَقْبِیر نَعْرِ رِسَالَات نَسْلَكِ عَلَى حَدْرَات جَشْمِ غَوثُ الْمُرَاد مُفْتِقِ الْفَامِ صَابِ رَامْفُورِ نَعْرِ تَقْبِیر جا بات ہے وَوَوَوَ تو بھائی ہم وہ مولانا نہیں ہے ہم یہ کہنے کہ گیارمی کر لو ہو گیا بیڑا پار نا 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 مطلب ہی نہیں آتا برا مانو بھلا مانو ایک واہی شخص میں یہ کیسا ہوں جو کھل کے برائی لے لیتا حق بات کہہ دیتا ہوں لینا تو کرنا تو کرو بھائی برائی اوہ بھائی خالی گیارمی منات رہے نماز نہیں پڑھو گو تو کان کھول کے سن لو وہ گیارمی تمہیں نہیں بچائے گا نا نا اگر گیارمی والی نے کبھی نماز چھوڑی ہو تو تم بھی چھوڑ دا غوثِ عاظم سے تو شیطان نے آکے بادل بنا گھٹا بنا جیسے رحمت کی بھتا ہوتی مازاللہ اور بادل سا عوض آئی عبدالقادی تُو نے بہت عبادت کر لی ہم نے تیری عبادت قبول کر لی اب تیرے لیے نماز معاف ہے ہمارے ہیں اگر کسی کو ایسا ہو جائے تو پورے زمانے پمپلیٹ ربا دے گا کہ میرے لیے تو معاف ہو گئی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کتنے تو ایسے ہیں کہیں سا عباد نہ آئی ہے جب بھی نہیں پڑھنا ہے پیر بتا رہا ہوں یہ ایسے پیر ہیں کہیں دل کی نماز پڑھتے ہیں ہم پیلے کپلے پہن لیے نیلے کپلے پہن لیے مریدوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ظالم تقید بدماشنی تو کہیں کہ ہم تھی دل کی نماز پڑھنے ہیں دل کی نماز پڑھنا تو امام حسین نے تلوارے چلنے یہ دل کی نماز نہیں پڑھی چاہتے تو وہ بھی تو نماز پڑھ لیتے دل کی یار اب تلوارے چلنے یہ سجدہ کرنا ضرور ہے دل کی پڑھ لو مگر نہ آئی بھاتے تم نے نماز کے بارے میں حکم ہے کہ کھڑے ہو کہ نماز پڑھ کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے لیت کے نماز پڑھ لیتنے کا موقع نہیں ہے اشارہ سے نماز پڑھ مگر بھل 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 دل کی کہا آئیے مجھے بتائی آپ یہاں تک کہ کھڑے ہو کہ کھڑے نہ پاؤ بیٹھ کے بیٹھ نہ پاؤ لیٹ کے لیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ اشارے سے اشارہ بھی نہ ہو پائے ہیں آنکھ کے اشارے سے یہ کہاں کیا مجھے بتاؤ زندہ مرگ بکرے نگل لیا کر عاق دل کی نماز پڑھ لاؤں یار بیمار آدمی کے لیے تو حکم ہے بیٹھ کے پر لیٹھ کے پر کرسی پر بیٹھ کے پر آنکھ کے اشارے سے پڑھ یار بیمار آدمی کے لیے ہونا چاہیے کہ نہ دل دل میں پڑھ لے مگر نہیں وضو کر کے پڑ پانی نشان دے تیموں کر کے پڑ مگر پڑ یہ کون سا نا تیموں نا وضو نماز ہو رہی ہے دل کی عجیب بدماشیاں عجیب یار یہ کنڈا کر دیا غوث آدم سے آبا غوث آدم کو بیٹایا شیطان نے بیٹانا چاہا آباز آئی باطل کے ٹکڑے سے عبدالقادی تُو نے بہت عبادت کر لیا ہم نے قبول کر لیا تُو ہمارا محبوب بندہ ہو گیا نماز تُرے لیے معاف غوث آدم کی آواز آئی عبدالقادیر تُرے لیے نماز معاف مگر عبدالقادیر ولیوں کے سردار ولیوں کے تاجدار سوچنے لگے عبدالقادیر ابو بکر کے لیے نماز معاف نہیں عمر کے لیے نماز معاف نہیں جس کے بارے میں نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی نے فرمایا عمر ہوتا اس عمر کے لیے نماز معاف نہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا چاند کے آسمان کے ستاروں کے برابر ابو بکر کی ایک نیگی ہے اس ابو بکر کے لیے نماز معاف نہیں چالیس دن کا بھوکا پیاسا عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا اس عثمان غنی کے لیے نماز معاف نہیں مولا علی کو فجر کی نماز میں مسجد میں خنجر مار کے شہید کر دیا گیا مولا علی کے لیے نماز معاف نہیں دین دن کے بھوکے پیاسے کام کربلا میں امام حسین نبی کے نوازے کو شہید کر دیا گیا ان کے لیے نماز معاف نہیں عبدالقادی تو کون ہوتا ہے کہ تیرے لیے نماز معاف ہو گئی یہ شیطان ہے شیطان باست حضرت عبدالقادی نے پڑا لا حول ولا حفہ اللہ باللہ حلیث العظیم اتنا پڑنا تھا بادل کا ٹکلہ چھٹنے لگا ہائے ہائے باہ شیطان تھا بھاگنے لگا پاش پاش زاہی سبات اللہ حول وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے شیطان نہیں رکھتا شیطان نہیں رکھتا شیطان پہلوان کے سامنے رکھ جائے جوان کے سامنے رکھ جائے کرورپتی کے سامنے رکھ جائے جہاں چلانے والے کے سامنے رکھ جائے مگر لا حول کے سامنے نہیں رکھتا اور نہ آزان کے سامنے رکھتا جہاں آزان ہوتی ہے حدیث شریف میں وہاں سے الٹے پیر بھاگتا الٹے پیر اور ہوا خارج کرتا بھاگتا ہے شیطان اتنا خوف زدہ ہوتا آزان سے جن گھروں میں لگتا ہے کہ شیطانی وسوسے ہیں ان گھروں میں آزان پڑھا کرو کیا پڑھا کرو آزان پڑھا کرو مشکل گھڑی میں آزان پڑھا کرو عبدالقادن نے لہو پڑھا بھاگنے لگا مگر بھاگتے بھاگتے پھر حملہ کر دیا شیطان بہت تیزے بہت تیزے بہت تیزے بہت تیزے بہت بڑا پڑھا لکھا بھی ہے معلوم ہے بہت بڑا شیطان فرشتوں کو پڑھاتا تھا جنت میں جب جنت سے نہیں نکالا گیا تھا مگر وہ تو جنت سے نکالا گیا مردود ہو گیا جاتے جاتے ٹنک مار دیا جاتے جاتے حملہ کر دیا کہنے لگا عبدالقادر آج یہ تیرے علم نے بچا لیا ورنہ آج میرے چمگل میں تو فز گیا تھا سرکار خوصے پاک نے فرمایا جاتے جاتے گمرا کر رہا ہے مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے اگر علم پناس کر لیتے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا تب بھی گمرا کر دیتا علم پناس کر جاتے بڑے بڑے عالموں کو اس نے گمرا کر دیا بڑے بڑے ولیوں کو اس نے گمرا کر دیا کہا مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے جاتے جاتے بھی دنک مارنا چاہیتا ہوئے او لوگو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہوئے اس کا مقابلہ تمہیں گک کرنا ہے نارے تنبیر نارے رسالت نصب کے علا حضرات نارے تنبیر نارے رسالت